بے قائموں کو بھرکتا ہے اس کی خاص بھرکتا ہے آجت اس بیٹر میں کٹے ہوئے اس کی صدارت بھی ترینکتا ہے شریعت نقش خادہ عباسوں میں اللہ حضرت بیر محمد جمعہ حضرت بیر محمد جمعہ دامت برکتا ہے کب سیاہ پر آرہے ہیں اللہ بار اکنے مجھے اکنے مجھے کو قصائے بار سبتا ہے کائم 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 اور ایک بٹن خاصا بیٹ گیا ہے بات لمبی کرنے سے بھی بات نہیں بنتی بات ان کے بنایے سے لمبی کرتا ہے بری بات ارشاد ربی قریم ہے اے محبوب فرما دیئے کہ میں نہیں سوال کرتا ہوں نہیں اس پر عجت قرم کرتا جا بات اس پر عجت قرم نہیں کرتا اس پر عجت قرم نہیں کرتا جور اپنی امت سے فرما رہے ہیں اے میری امت میری وجہ سے تمہیں اسلام ملا میری وجہ سے تمہیں رمزان ملا میری وجہ سے تمہیں قرآن ملا بلکہ میری وجہ سے رب رحمان ملا لا اسألہم علیہ اجران اِلَّا مَوَبَّتَةَ فِي الْقُرْبَا ان ساری چیزوں پر میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا ہاں اگر محمد مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے تمہیں قرآن ملا کہا جا رسول اللہ آپ کے قریبی طور ہے تو آؤ کسی بھول میں نہ مارے جانا میرے آقا نے نام لے لے کے فرما دیا سوال کرنے والے سن علی فاطمہ حسن حسین ارے یہ پانچ کتن مل جائے تو یہ میرے ترابت دار کرتا ہے کیا بات رضا حسن 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 مصطفیٰ علی فرمایا یہ میرے ترابت دار ہے اب بات ہے لکش بندیوں کے ہی اور بات ہے ان کی جن کی نسبت سے آج ہم سارے بہتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو جو یار غار بھی ہیں یار مزار بھی ہیں اور حضرت امک المومنین سیدہ آشد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے رفائے پر عربی ہے آپ نے اپنے اپا جان سے کہا اپا جان بہتا لیے میں اکثر دیتا ہے آپ جب بھی حضور کی مجلس میں بہتے ہیں ٹک ٹکی بان کے پائی کنی کو کیوں کہ ایکنے کے لئے رحان اللہ اب اس نے نقش بندیوں کے امان جا کہتے ہیں اپنے امان کو مضبور کیجئے آپ نے فرمایا بیٹی عائشہ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور ان کے دیدار سے ان کو ان نظر علاوہ دے عجیم عبادت ان کے مسیاق خیرے تو باری تعالیٰ ہم بھی بیٹھیں ہمیں بھی کچھ ملے گا ملے گا جی بے شک ملا ہے یہ سیدنا صدیقی عطبہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے مانگل بیٹھے ہیں مولا علی کے پیارے بیٹھے ہیں باری تعالیٰ انہیں بھی کو چھو دے گا وہ آقا نے فرمایا امتیوں گھپڑاؤں مطر ذکر علی کی ابانتی زکر علی کو ابانتی ورہے علی کا چہرہ تکنا تو ابانتی تھا ہی علی کا ذکر کرتا ہے اور بنا جلال جو علی کی کرتا ہے محمد محمد کرتا ہے جو محمد محکمت کرتا ہے اللہ اللہ تعالیٰ حضرت اللہ آپ فرمایا بیشت میرے صدیقی عطبہ کے پرماس تو بھائی کہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ ہم میں اور تم میں لڑائی ہوگی یہ کس نے کہہ دیا کہ تم میں اور ہم میں لڑائی ہوگی یہ تو باپ کسی دشمن میں اڑا ہی ہوگی علیہ محمد علی کی فضیلت حضرت سکتنا صدی کے عطبر جا باپ تو سچے باپ کی سچی بیٹی اس روائز کو بیان کرتی اگر مجھے راضی کرنا ہے تو میرے ترابتداروں سے پیار کرنا مسامین اگرامی قدر ہر کسی کی اپنی خصوصیت ہے ہر صحابی کو دیکھ لیں بلند و والا ہے مگر حضرت امام احمد بن حمد رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنی قرآن کی آیتیں حضرت مولا علی شیر خدا کی فضیلت میں کچھ نہیں کسی جہابی کی مجھلت میں اب سارے جہابہ مگر یہاں پہ آکے مولا علی کو فضیلت مکل گئی اور حضرت مولا علی شیر خدا کا ذکر کرنا بھی عبادت کی جہا ہے تو سامین اگرامی قدر یہ مولا علی شیر خدا حضور کی مجلس میں ہے میرے آقا نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہا سن لو اپنے ایمانوں کو قادر کر لو فرمایا علی میں تم سے زیادہ کرتا ہوں یہ کھوڑ جہا رہا ہے سوڑے آنک کےڑا تیریز کرے جسے موں میں چورک ہو دے وہ کرپا رہے ہیں حلی کا ہاتھ پکڑ کے علی میں تشہیر خدا سوائے مومن کے تشہیر محبت کوئی نہیں کرے گا سوائے منافق کے علی میں تشہیر خدا کی کوئی کرے گا علی ہوگا جس کے دل کے اندر ہوتے علی ہوگا منافق ہوگا جس کے دل کے اندر ہوتے ہم صحابہ فرماتے ہیں حضور نے ہمیں یہ پہمانہ دے دیا یہ چیک میٹر دے دیا صحابہ فرماتے ہیں ہم نے کسی مجلس میں دیکھنا ہوتا نا کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے اللہ آپ پہ پتا کیا کرتے ہیں نارا اے ہیلی نارا اے ہیلی نارا اے ہیلی نارا اے ہیلی ہاتھے ہم سکرِ علی تکھے اگر پروپ و جوار میں بیٹھے تو وہ کے چہرے پہ پرہت آ جاتی ان کا چہرہ مچا جاتا وہ چھوٹ جھوٹ جاتے ہیں پتا نہ جاتا مومن بیٹھا ہے چہرے پہ کمز آ جاتی چہرے پہ لانک آ جاتی پتا نہ جاتا مرافق بیٹھا ہے نارا اے ہیلی مولا علی شیر قدار کی فضیلت کیا بیان کرے کہ جن کا نکاح سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ظالمہ دیگہ راقیہ عابدہ مقدسہ عالمہ آریہ فقیہ سیدہ خادمہ زہرہ مولا علی شیر قدار نے آ کے ساتھ ہوا اور بڑی فضیلتیں ہیں بڑی فضیلتیں ہیں ایک ہواہ کو بیان کر کے میں آگے جنوں گا میں نے پانچ تار پورے کرنے کیشہ مولا علی شیر قدار قلور کی دعوت کرتے ہیں حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ اور ہر قدم کے بدلے ایک غلام عزار کرتے ہیں مولا علی جہر آئے کہا پیاری فقیہ آر بھائی عثمان نے آج پتا ہوتی کہا پیاری علی کیا ہوا کہا میرے آقا کی دعوت کی ہر قدم کے بدلے ایک غلام عزار کیا فاطمہ میرا دل کرتا ہے ہم بھی حضور کی ہے تو آپ نے فرمایا پیاری علی تو پھر کیا ہے چاہیے دعوت کو دعوت دے کہا فاطمہ دعوت کہا پھر میں کچھ ہے اللہ اکبر جار میں پاکے ہیں فرمایا پیاری علی دعوت دینا آپ کا قرام ہے انتظام کرنا میرے راب کرنا حضرت اللہ مولا علی چلے گئے ہیں یا رسول اللہ تعالیٰ مہارے کی مہارے کی مہارے سے فرمایا پیاری علی جب میرے آقا آئے نا تو ہر قدم کے بدلے قدم دیتے ہیں مولا علی آئے حضور کے ساتھ سے آبا بھی آگئے اب وہ بیٹھ گئے پیارے علی آئے فرمایا پیاری فاطمہ حضور تو آرے کھانا کہاں پہ ہے مولایا پیارے علی گبراؤ نعیم مشاہ سے کیا سر سجنے میں رکھ لیا کہنے لگے باری کلا پھر محبوب کو میں نے بلا آلیا انتظام بھی تو ہی فرما فرماتے ہیں پیارے علی جائیے گھر کے سکونے پہ ایک دشت ساتھ ہے جب گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگئے وہ کھانا رکھا اب غیب دارت امبر جا فرماتے ہیں آپ نے کپڑا ہٹایا فرمایا اے صحابہ ہمیں پتا ہے یہ کھانا کہاں سے آیا ہے تمہیں پتا ہے یہ کھانا کہاں سے آیا ہے فرمایا یا رسول اللہ اللہ رسول ہوا اللہ جانے اللہ کا رسول فرمایا صحابہ کھاؤ یہ کھانا میری بیٹی فاطمہ کی گواہ سے جنت سے ہے لانے والے حضرت جبرائیل امین ہے اور کھانے والے صحابہ ہے ارز کی کھانا پیش کر دیا واپس آئے کہاں پیاری فاطمہ کھانا تو ہو گیا جو قدم گریت ہے ان کا کیا ضرور ہے فرمایا اللہ نے فاطمہ سے باتا کر لیا ہے محبوب کے ہر ہر قدم کے بدلے فیامت کے دن محبوب کے جنت جو امتیان کو دوزک سے نکال کے جنرل میں ڈالوں گا عثمان نے ہر قدم کے بدلے غلام ازاد کیا پر میرے رب نے اسے باتا فرمایا کہ میں ہر ہر قدم کے بدلے لاکھوں دوزکیوں کو دوزک سے نکال کے جنرل میں ڈالوں گا اور کیا بہت ارزا حضرت امام حسن مصطفیٰ وہ ہستی ہے کہ جو سر سے ناکھ تک شفیح مصطفیٰ بشک اور مولا حسین وہ ہستی ہے جو ناکھ سے پاؤں مبارک کے ناکھوں تک شفیح مصطفیٰ یاد رکھیں پاکہ کا حسن وہ ہے وہ احسن بن کا لب دارہ تک تو آئینی نہیں وہ آجن بن کا لب مالی بن نسا پھلکتا مبارک پھلکتا مبارک پھلکتا مبارکتا پھلکتا مادشا اللہ نے نہ بھروں جیسا کوئی بنایا ہے نہ بنانا ہے نہ قیامت تک آنا ہے پر اللہ کی شام دیکھئے اللہ نے محبوب کا سارا حسن اٹھا کے دوزکالوں میں جمع کرتے کیا بات ہے سبحانہ مادر کی امام حسن مصطفیٰ جب آپ نے قلیفہ بنے احران کے بادشاہ نے آپ کی دعوت کی تو حال سارے لوگ بادشاہ کے بادشاہ میں اللہ پر توفہ تائم لے کی آتے ہیں اسی علاقے میں ایک نی موچھی بھی ہے بڑا غریب ہیں محبت اہل بیعث جل ہوشک ہے وہ اپنے کر گیا بیوی کو کھنے لگا سارے لوگ ادھا کے امام حسن مصطفیٰ کی قدم میں تہائم پیچھ کریں گے ہم آگے پاس تو زیرے کے لیے کچھ نہیں ہم کیا پیچھ کریں گے کرماتی ہے کوئی بات نہیں تیرے ہاتھ میں ہنر ہے تم موچھی ہے تم ان کے نالائن تیاری ساری رات اس موچھی نے آپ کے نالائن تیار کیے صبح و بادشاہ کی درمار میں گیا بڑی بھیڑ ہے امام حسن مصطفیٰ کو بادشاہ وقت نے پانچ ہزار درم حدیعہ پر دیا لوگوں نے تفہت آئیف دیئے جب وہ گھر سے جانے لگا اس کی بیوی نے کہا میری بات سن یہ نالائن کو یہاں نالائن نہیں یہ حضرت امام حسن مصطفیٰ ابن رسول اللہ کا نالائن ہے جاتے ہوئے تھا میری چادر بھی لے اپنی چادر بھی یہ نالائن میرے دپٹے میں رکھ کے لے کے جانا وہ بادشاہ کے دربار میں بیٹھا غریب ہے لوگ تکیر دے دے کے پیچھے پیچھ رہے تھے یوتوں میں جا کے بیٹھ گیا تھوڑا وقت گلرتا نالائن کو چھوڑتا ہاں سے ہاں سے گلرتے اب یہ قریب تھا کہ وہ واپس جاتا امام حسن مصطفیٰ جو رسول اللہ کی شدادے تھے فرماتے ہیں وہ جو شخص آخر پہ بیٹھا ہے اسے گلتے ہیں اللہ اکبر یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹہرے گے کہاں وہ تو خوشبو کی طرح دل پہ اُتر جاتا ہے ارے اللہ والوں کی دگاہ دل پہ ہوتی ہے کہاں آیا اس کو بلاؤ کہاں جا رہا کہاں ہاں بڑا غریب ہوں آپ کے لئے نالائن دے گئے جب نالائن پیش دیئے تو وہ چھوٹے تھے رونے لگا اُتھا کے واپس جانے لگا فرمایا کدھر جا رہا ہے کہاں حضور میں کیسے جبارہ کر سکتا کہ میرے نالائن اجازہ آپ کے پاؤں میں زدم آ جائے فرمایا میرے پاؤں کی زدم تو چھوڑ تیرا دل نہ ٹوٹ جائے آئی نالائن لے آئی انہیں بڑی محبت سے بنائے ہیں جب وہ آیا آپ نے وہ پانچ ہزار درم جو بات سکتے تھے اُتھا کے اس کی جولی میں ٹھا کیا بات ہے یہ دا ہے خاطمہ فرمایا لانے والے یہ توفہ بھی لیتا جا کہا حضور میری شکل دیکھے میرا حطب دیکھے یہ تو دو سکھیں میری ساری زندگی کری ہے کانچہ درم کہاں لے کے جاؤں فرمایا تجھے نہیں پناہ جنت کے بارے گاہاں آہاں کہ وہ چھوکتے ہیں نہیں آہاں جانے والے کدھر جا رہا ہے واپس آہاں یہ تو پادشاہ نے مجھے دیئے تھے میں نے تو بھی تجھے دینا ہے آہاں کیا بات ہے حضور مجھے کیا دینا ہے فرماینہ لائند لانے والے میں رسول اللہ کا بیٹا تجھے جنت کی بشاہش ہوگا آہاں سبحان اللہ یا رسول اللہ یا غاس ہے جنت کی بشاہش ہوگا وہ تیسری مقبہ پھر منا امام اصر مجتبال پھر منا ہے کہاں جانتا کنھر ہے ارے تو جنت کے لئے گھر میں بیٹی ہے نا جو میری آن سے محبت کرتی ہے صرف تجھے ہی جنت کی بشاہش ہوگا نہیں کیا بات پھر مرنے لگا پھر واپس بنایا آج آقا کتا ہے کتا آگا میرے سینے سے لگا وہ شخص جس کو لوگ دکیے دے کے نکار رہے تھے رسول اللہ کے شہدادے اس کو سینے سے لگا کے سارے دربار میں ممتاز کر دیا اس لیے کہ یہ گرانہ حضور کا گرانہ ہے یہاں پہ جو بھی آئے محمد کا گھر بھی کیا جا ہے کسے بھی دیکھو شہرِ خلانہ بڑا اس کو نواز دیا اور حضرت مولا حسین علیہ السلام جی میں کیا بات کروں میں قربان جاؤں آج اگر ہم محفظ کر رہے ہیں آج اگر ہم مجرس کر رہے ہیں شاہ عصد حسین بادشاہ عصد حسین دین عصد حسین دین فلا عصد حسین سرداد نغاد دست دردستر یدیر حقہ کے منارے نا عصد حسین نا عصد حسین نا عصد کو کہہ دیا اپنے مزا تاثیر کا نا عصد کی تہنے نیچے اون ہے شدویر کا وہ مولا حسین جن کے لیے حضور نے اپنے سجدوں کو تو دیا وہ مولا حسین جن کو اپنے کندوں پر سمار کیا بازار میں جاتے ہیں حضرت ابو مقر صدیق رضی اللہ سواری کتنی عالی آپ نے فرمایا سواری کو حالہ کنے والے دیکھنے مراقب میرا سوار کتنا عالی ہے میرا سوار کتنا عالی ہے کس قرآنے کی کیا پھر کروں محمدِ مصطفیٰ کے بعد کے سب ہونے ایسے ہیں جب بلکہ نی کے تر رہتے ہیں ان جا جاتا ہونے ہی کرتے ہیں اور سرِ حسین نیزے پہ پڑھ رہا تھا قرآن جزید سوچ ہوئے کن تھا کہ پھر کتنا کیا ہے آخری بار حضرت امام حسین کا سر نیزے پہ قلند ہے سورہ الرحمن کی تلاوت جاری ہے سورہ یاسین کی تلاوت جاری ہے نیزے کے آگے بدبخت نئی ملکت قائنات جزید کی حاملی جاری ہے اور وہ آگے آگے سورہ کحف کی تلاوت کر رہا ہے اور سورہ کحف کی تلاوت کرتے ہوئے کیا پڑھ رہا ہے کہ اصحابِ کحف کا واقعہ کتنا عجیب ہے کہ وہ تین سو نو سال تک دار میں رہے اور ان کا جسم نہیں سکتا گھوا سرِ حسین سے آواز آئے آواز آئی فرمایا ارے اصحابِ کحف کے واقعہ کو عجیب کہنے والے کیا یہ عجیب نہیں سرِ حسین نیدے پہ پڑھا تھا قرآن جزید سوچ میں بھمتا کہ پھر کٹا کیا ہے نمازیں پڑھے جاؤ ازانے دیے جاؤ شب و روز سجدوں سجدے کیے جاؤ نمازیں حسین کی ازانے حسین کی جتن فرانا ملا ہے یہی بینام ہے یہی نسل ہے کہ پلک کا پلہ پکڑنے جنت کے مالک بھی یہی ہے روزے کوسر کے مالک بھی یہی ہے اور پلچرات کے گزارنے والے بھی یہی ہیں جو ان کا نام لے گا علی والے تو علی علی کے پلچرات کے مالک کیا بات ہم سب کا نسبت اور ہم سب کے ہاتھ میں ان کا پلہ رکھے آخر دعوان آئے لے بانا chapستان ان کو مالو мы Cond選 عام بلا پانا ملو ب ب hots ک чтобы ان کا پلہ ر 치 aver بخر موسیقا جو rivalry شاو گل ان کو بتقول پلہ رکھا